ابھی میں دیکھتا ہوں کہ اس کو کوئی چھرہ وغیرہ تو نہیں لگا ہوا ہو سکتے دیکھتے ہیں کوئی سنتے کانوں کو علیہ السلام کا اسلام علیکم اور شروع کرتے ہیں آج کا ویلوگ سین کچھ اس طرح ہے کہ میں باہر گھوم رہا تھا اوپر سے ایک پرندہ آکے گی رہا ہے نا بلیک کلر کا مجھے لگا کہ وہ کواہ ہے کیونکہ اوپر دو کواہ بھی اڑے تھے انہوں نے کائیں کائیں کی تو پھر یہ ہوا کہ وہ پھر میں نے نا باہر میری نظر پڑھی تو وہ گھی رہا ہے ابھی جا کے دیکھتے ہیں حالات و واقعات تو آئیز اس کی ریڈ ریڈ ہے آپ لائک و سبسکرائب کریں جلدی سے پھر آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سین کیا ہوا ہے ایس یو نو کہ ہمارا کونٹینڈ یوٹا فل نیچرل ہوتا ہے اوپر سے گرتے ہیں ہمارے وہ کہہ کرتے ہیں ویلوگ کون ہیں یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں گائز یہ دیکھیں یہ کوئی پرندہ گرہ ہے مجھے اس کا نام نہیں پڑتا اردو میں کیا کہتے ہیں میں نے پہلے اقدام اس کو چھیڑا نہیں ہے میں نے کہا یہ پینک نہ کر جائے تو ہے تھوڑا یہ زخمی زخمی سا تو ابھی اس کو اٹھاتا ہوں اور پانی وغیرہ پلاتا ہوں یہ دیکھیں اس کی چونچ زخمی ہے پتہ نہیں اس کو کونے مارے کیا ہوئے لیکن اوپر سے بہت برا گرہ ہے یہ ابھی میں اس کو پانی پلا رہا ہوں یہ جو مرگیوں کے لئے پڑا ہوئے لیکن پانی پی نہیں رہا یہ دیکھیں اس کی آئیس کتنی پیاری ہیں ریڈ کلر کی ہیں ریڈ کلر کی ریڈ ریڈ آئیس ہیں یہ دیکھیں کلوز بیو آپ کو دکھا رہا ہوں میں اس کا اب اس کو میں چھاؤں میں رکھتا ہوں تھوڑی دیر ایسے ادھر کسی کو پتہ ہے یہ کون سا پرندہ ہے تو مجھے کمنٹ لازمی کرے یہ سب کیا دیکھنا پڑ رہا ہے اچھا ہے میں اندھا ہوں ابھی میں دیکھتا ہوں کہ اس کو کوئی چھرا وغیرہ تو نہیں لگا ہوا ہو سکتے کسی نے فائر وغیرہ کیا ہو ویسے فائر کی آواز تو نہیں ہے ادھر سے لیکن بظاہر بھی ٹھیک لگ رہا ہے لیکن یہ گھرا بہت بورا ہے یہ دیکھیں ادھر سے بھی یہ ٹھیک ہے پار اس کے اور اس سائٹ سے بھی یہ ٹھیک ہے تو برحل اس کی چلیں کوئی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں ابھی چیک شک کرتا ہوں اس کو کیا ہے بظاہر میں نے چیک کیے اس کو کوئی چوٹ بغیرہ نہیں ہے بس صرف چونچ اس کی لال ہے پتہ نہیں اب کون سے لڑا ہے یہ یا کسی اور کو اس نے مارا ہے یہ کیا ہوگا ہے ہے تھوڑا اگریسیف سا مطلب غسیلہ سا ہے پھر میں نے اس کے موہ میں پانی آتھوں سے ڈالا ہے ایسے نہ اوپر ڈروپس کر کے تو اس نے تھوڑا سا پیا ہے اور پھر یہ دیکھیں ابھی اس نے جم کیا ہے وہاں پہ اور یہ جو مرکیوں کا پنجہ ہے وہاں پہ جا کے یہ چپک گیا اس کے ساتھ اب خطرہ یہ ہے کہ اس کو کئی بلی بغیرہ نہ مار دے جب تک یہ اڑتا نہیں ہے تو اس کی کیر کرنی پڑے گی ویسے میں اس کو قید نہیں کرتا ایکسپینسیف ہے یا سستا ہے جو بھی ہے مجھے نہیں پتا اگر اس کو پتا ہو یہ کونسا پرندہ ہے تو مجھے لازمی پتا ہے ریڈ ریڈ اس کی آئیز ہیں آئیز بہت پیاری ہیں تو برحال اس کے ٹھیک ہونے تک میں دیکھتا ہوں ایسا نہ ہو اس کو نہ بلی بغیرہ دے مجھے تھوڑی سی اس کی کیر کرنی پڑے گی پتا نہیں ایسے دینجریس فیچوشن میں میں آٹومیٹکلی آگے کیسے آ جاتا ہوں میں نے چیک کرنے کے لیے اس کو پکڑنے کی کوشش کیا تو اڑ کے وہ پہنچ گیا موٹر کے پاس جہاں تک مجھے لگتا ہے اس کی فائٹ ہوئی ہے قوہ کے ساتھ لڑے تو وہ پھر نے ڈال ہو کے گرے وہ زیادہ تھے کیونکہ انہوں نے کہیں کہیں کی ہے تو مجھے لگا کہ قوہ ہی آ کے گرے تو یہ دیکھیں ابھی ابھی یہ اڑ ہے تھوڑا تھوڑا زخمی ہے لیکن یہ ہے کہ اب میں سوچا تھا اس کو پنجے میں بند کروں لیکن پھر میں نے کہا نہیں یہ دیکھیں اب یہ اڑ ہے بس بلی کے اتھے نہ چڑھ دے ویسے میں نے اس کو اس لئے قید نہیں کیا اب یہ اڑنا شروع ہو گیا ہے تھوڑا یہ اگریسیف سا ہے جو بھی ہے آگے سے یہ چونچ مارنے کی کوشش کر رہا تھا ابھی ابھی میں نے گوگل کیا اس کو کہتے ہیں ایشین گلوسی سٹارلنگ مطلب ایشین گلوسی سٹارلنگ کہتے ہیں اس کو گائز ابھی ابھی میں نے سوچا کہ پکڑ لوں اس کو بلی نہ ماز ہے اس نے اتنی لمبی فلائٹ لیا اور وہ صحیح اڑتا ہوا بھاگ گیا چلے مجھے خوشی ہو گئی ہے تھوڑا سا اس نے ریلیکس کیا میرے خیال میں فائٹ زیادہ ہوئی تھی اس لئے وہ پھر یہاں گر گیا تھا ویسے اگر اس کو کسی کو اس بارے میں پتا ہو تو اب انگلیش میں تو میں نے سائج کیا ویسے ہی نا وہ آ گیا تھا ایشین گلوسی سٹارلنگ کہتے ہیں اس کو اردو میں مجھے نہیں پتا یہ کوئل ہے یا وہ جو ایک پرندہ گاؤں میں بولتا ہے جس کو کہتے ہیں کہ جب وہ بولے تو بارش ہوتی ہے کگو کی آواز کرتا ہے وہ اب یہ نہیں پتا یہ وہ ہے یا وہ کگی ہوتی ہے کون سی ہوتی ہے برحال آئیز اس کی بڑی پیاری تھی اور ماشاءاللہ بڑا ہی پیارا پرندہ تھا دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت اچھا اندر سے اس کی زبان بھی الکیل کی پنک ریڈ ٹائپ کی تھی بلیڈ نہیں تھا وہ بلیڈ صرف اس کی چونچ میں لگا تھا کیونکہ اب یا تو کسی اور پرندہ ہے کہ اس نے بچوں کو مارا ہے یا انڈے توڑے ہیں اس نے کچھ یہ والا سین کیا تھب لڑائی ہوئی ہے جو میرے اپنے وہ مطلب بیوز وغیر ہیں وہ یہ ہیں تو وہ پھر یہ نڈالو کے ادر کی رہا ہے کیونکہ اوپر کوئے دو تین منڈا رہے تھے تو پھر اس کے بعد میں اس کو پانی ایسے نا جب خود پلانے کی کوشش کیا اس نے نہیں کیا تو اس کے موں میں ایسے ڈراب سے گرائے ہیں پھر اس نے پیئے تھوڑا سا باجرہ ڈالا وہ اس نے نہیں کھایا تو پھر یہ ایک دم تھوڑا سا مطلب جب اس کا سانس بالو ہے تو پھر یہ اڑ گیا ہے تو برحال آج کا سین یہ تھا تو آپ نے دیکھا کیسے چیزیں آ کے مطلب بعض اوقات بنگا تھا بلکل ایکسپیکٹ ہی نہیں کار رہا ہوتا کچھ اس طرح کے مبلات ہوتے تھے وہ تو مزاق کر رہا تھا بلوگ یا ویڈیوز اوپر سے آگ کے گرتی ہیں بلل یو نو کہ آل نیچرل چیزیں ہوتی ہیں یہ میرے پاس اور باقی یہ چیوں چاہاں چاہاں پورے گھاؤں میں لگی ہویا ہے اور بلوگ جہاں اینڈ کرنے والا آپ نے آج پرندہ بھی دیکھ لیا آپ کو پتا ہے جنگل بھی عبانوں میں گھومتے لیکن وہاں اسی چیزوں سے ڈر لگتا ہے چھڑا چھڑی نہیں کرنی جائیے اللہ حافظ